الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللہ مین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ یوسف کا متعلق رہے ہیں آیت سو زیر بحث ہے اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت سنائی گئی ہے یہ سرگزشت جس مقصد سے سنائی گئی ہے اس کی وضاحت اس سے پیچھے بار بار ہو چکی ہے سورہ کے اندر بعض بڑے اہم حقائق بیان ہوئے ہیں انسانی نفسیات کس طرح سے دنیوی معاملات سے متعلق ہوتی اخلاقی اقدار کو اپنے لیے حدق بناتی ہے یہ سب اس میں بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اب یہ سرگزشت خاتمے کے قریب ہے سیدنا یوسف کے والدین بھائی خاندان کے لوگ سب دہات سے مصر منتقل ہو گئے ہیں اس موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی سیدنا یوسف ان کو تخت پر بٹھانے کے بعد اپنے خدم و حشم کے ساتھ آئے تو یہ لوگ سب ان کی تازین کے لیے چھک گئے ہیں اسی بات کا ذکر ہو رہا تھا فرمایا ہے اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جگ گئے یہ دیکھ کر وَقَالَ يَا عَبَدْي هَذَا تَعْوِيلُ الرُّوْيَا يَمِنْ قَبْلُ قَدْ جَالَهَا رَبِّي حَقَّا یوسف نے کہا حباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا یہ سرگزشت اسی خواب سے شروع ہوئی تھی انہوں نے اپنے والد کو یہ بتایا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں آپ کے بارے میں وضاحت سے بیان ہو چکا ہے کہ یہ زیادہ تر تمثیل کے انداز میں ہوتے ہیں یعنی جس طرح ہم کسی چیز کو تمثیل اور ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں یا کسی فکشن میں مختلف کردار تخلیق کرتے ہیں اور اس سے کسی مدہ کا ابلاغ کرتے ہیں وہی طریقہ خواب میں اختیار کیا جاتا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے اس میں حقیقی کردار بھی اپنا ایک تمثیلی پہلو لازمان رکھتے ہیں یعنی میں نے اپنے والد کو دیکھا والدہ کو دیکھا والد اور والدہ تو حقیقی ہیں جیسے میرے والد اور والدہ ہے ویسے ہی دیکھوں گا انہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہوں اور جو معاملات پیش آ رہے ہوں یا گفتگو ہو رہی ہوں وہ حقیقی ہوں وہ بساوقات بلکہ اکثر اوقات تمثیلی ہوتی ہے یعنی کسی دوسری حقیقت پر دلالت کرتی ہے یہاں بھی یہی ہے کہ انہوں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا سورج اور چاند کو دیکھا لیکن حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی جو اب سامنے آگئی اس سے لفظ تعویل کے معنی بھی معلوم ہوئے کہ تعویل اصل میں کسی چیز کے معنی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کا نام ہے یعنی ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک اس کا مدہ اور مفہوم ہے اس کا مدہ اور مفہوم تو زبان کے قواعد پر سمجھا جاتا ہے یہ پیشے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گیارہ ستاروں کے الفاظ استعمال کیے تو گیارہ کا عدد ستارے سورج اور چاند ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی سے ہم واقف ہیں اس میں کوئی بھام نہیں ہوتا لیکن اس سے مراد کیا تھی اس کا مستاق کیا تھا وہ کس چیز کی تمثیل تھی اس میں کیا حقیقت ہے جس کو سامنے رکھ کر اس کو وہ صورت دے دی گئی خواب میں وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید تعویل کہتا ہے یہی معاملہ قرآن مجید نے وہاں اختیار کیا ہے جہاں متشابہات کے بارے میں تنبیح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ جب تمہیں نادیدہ عالم کی خبر دیتے ہیں یعنی بتاتے ہیں کہ جنت کیا ہوگی دوزخ کیا ہوگی یا اپنی صفات کے بارے میں کوئی بات بیان فرماتے ہیں یا ارش ملائعالہ فرشتے ان کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں تو تمہاری زبان میں جو اس کے لیے موضوع ترین قریبی تعویریں ہوتی ہیں وہ اختیار کر لی جاتی ہیں اور اس میں تشبیح دینے کا اسلوب ہی ممکن ہوتا ہے کیونکہ انسانی زبانوں کا یہ عجز ہے کہ وہ یا تو ان چیزوں کے نام رکھیں گی یا ان کے لیے الفاظ اختیار کریں گی جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں یعنی ہمارے محسوسات کی دنیا بن جاتے ہیں اور یا وہ تصورات ہوں گے جن کو ہم ممثل قرار دے کر تمثیل سے سمجھ سکتے ہیں تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے لہٰذا ان کی تعویل کے درپے نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ جو لوگ ان کی تعویل کے درپے ہوتے ہیں معنی تو سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن تعویل یعنی حقیقت کے درپے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ٹڑھ یعنی وہ صحیح بات کو صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو خواب کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے یہ بڑی اہم بیس ہے اس لیے کہ خواب ہم میں سے ہر ایک آدمی دیکھتا ہے اور اس میں وہ تینوں ہی پہلو سامنے آ جاتے ہیں ایک جن کو اس سورہ میں ازغاس و احلام کہا گیا ہے یعنی ہمارے ظاہر یا باطن ظاہر سے مراد ہمارا قالب جسم باطن ہماری شخصیت ہمارے ظاہر یا باطن پر گزرنے والے احوال ہماری ماضی کی تمنایں عرضویں حسرتیں وہ ممثل ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی جس طرح کہ کوئی شخص ایک نوول لکھتا ہے وہی صورت یا افسانہ لکھتا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کی بلعموم کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ایک یوں سمجھ دیجئے کہ ہمارے اندر فیکلٹی موجود ہے اس کو کام کرتے رہنا چاہیے تو وہ کام کرتی ہے اس طرح سے دوسرے وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اسی ذریعے کو اختیار کر کے کوئی رہنمائی فرماتے ہیں وہ خواب ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے لیکن یہ بات رہے گی باقی یعنی اچھا خواب صحیح خواب ایسا خواب جس کی تعبیر صحت پر مبنی ہو صحیح خواب کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو خواب آپ کو دکھایا جائے گا بین ہی وہ ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خواب ہوگا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں لیکن اس کی تعبیر اس طرح سامنے آ جائے گی یہ سچے خواب کی مثال ہے یہاں دی گئی ہے بادشاہ کا خواب بھی سن لیا آپ لوگوں نے اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خود زندہ کے ساتھیوں نے یعنی وہ لوگ جو سیدنا یوسف کے ساتھ قید میں تھے انہوں نے کیا خواب دیکھے یہ سب کے سب خواب اگر آپ غور کریں تو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ سچے خواب صحیح خواب بھی اسی طرح تمثیل کے انداز میں آتے ہیں یعنی ان میں بھی چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں گویا ہمارے سونے کی حالت میں ایک ٹراما ہے جو ہمیں دکھا دیا جاتا ہے اس میں ایک تمثیل ہمارے لیے گویا حقیقت بنا کے نمائع کر دی جاتی ہے اس کی اسی لیے تعبیر جاننے کی ضرورت ہوتی ہے یہی صورتحال پیغمبروں کے خواب کی بھی ہے یعنی زیادہ تر خواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان کیے ہیں دسیوں کی تعداد میں ہیں حدیث میں ان میں نوے فیصد بلکہ پچانوے فیصد خواب سب اسی طرح کے ہیں یعنی ان میں کچھ چیزیں تمثیل کے اسلوب میں دکھائی گئی ہیں دنیا میں جو واقعات اللہ کے پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیش آنے والے ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی انداز میں دکھائی جاتے ہیں یعنی ایک تمثیل بنا کے دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے بعض چیزیں جب ہمارے ہاں تعبیر نہیں کی گئیں تو انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے خود مذہبیات میں یہ توجہ میں نے اس لیے دلائی کہ یہاں وہ لفظ آگیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ خواب کے باملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں یعنی میرے اس خواب کی تعبیر سامنے آگئی ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا کہ جالہ ربی حق کا میرے پروردگار نے اس کو حقیقت بنا دیا یعنی کیسے حقیقت بنا دیا کیا گیارہ ستارے آسپان سے اترے اور سورج اور چاند وہ اور وہ جگے جو اس کی حقیقت تھی وہ نمائع ہو کے سامنے آگئی حقیقت بنا دیا فرماتے ہیں کہ وَقَدْ حَسَنِ بِيزَ اَخْرَجْنِ مِنَ السِّجْنِ اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا یعنی یہ اسی کا کرم اسی کی انعائت ہے ورنہ ایک بادشاہی میں جہاں اس طرح لوگوں کو قید میں ڈال دیا جائے تو نہ کوئی عدالت نہ کوئی شنوائی نہ کوئی وکیل نہ کوئی منصف پڑے رہتے تھے لوگ اس نے بڑا کرم فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور پھر اس کے بعد وَجَاكُمْ مِنَ الْبَدْ بِمِنْ بَادِيَنْ نَزَغِشْ شَيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا یعنی وہ زمانہ تھا کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑا میرے بھائیوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کوئی میں ڈال دیا میں مصر میں آ گیا لیکن اب اللہ کی انعائت ہوئی کہ میں آپ کے پاس باپس نہیں گیا آپ لوگ دیہات کی پرمشقت زندگی سے نکل کر یہاں ایک بڑے شہر میں آ گئے ہیں اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا لیا تھا یعنی حادثہ تو بڑا ہو گیا تھا بھائیوں کے درمیان قبائلی زندگی میں بھائی ہیں جن کی اسبیت طاقت کا ذریعہ بنتی ہے عزت کا ذریعہ بنتی ہے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے یہ معلوم ہے کہ قبائلی زندگی میں اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے ان کی صحت تنرستی اچھی نہیں ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آدمی کو زیر دست ہو کر جینا پڑتا تھا یہ بڑی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی انعیت ہوتی تھی کہ کسی کے بیٹے زیادہ ہوں یا بھائی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے موجود ہو تو وہ پھر سر اٹھا کر عزت کی زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن یہاں کیا ہوا پیغمبر کی اولاد پیغمبر کے بیٹے لیکن بھائیوں میں فساد پیدا ہوا اور فساد بھی اس درجے کا کہ ایک بھائی ویسے ہی ان کے عدمِ التفاق کا شکار رہا یعنی بنی امین اس وقت بھی وہ لے کر آئے تو اس پر الزام لگا دیا اور دوسرے بھائی کو جو بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا پیغمبر ہونے والا تھا اس کو اٹھا کر کونے میں ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے کرم فرمایا وہ آپ لوگوں کو بھی دہات سے یہاں لے آیا مجھے بھی قید خانے سے نکالا اور اس کے باوجود یہ انعیت ہوئی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہائیت مخفی راہیں نکال لینے والا ہے یعنی وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ جو عالم اسباب اس نے بنا دیا ہے وہی گرفت میں آئے وہ اسی کے اندر سے کیا کیا راہیں نکال لیتا ہے یعنی جب اس نے مجھے قید سے نکال لینے کا فیصلہ کر لیا تو کس طرح ایک خواب میرے ساتھیوں کو آ گیا وہ کیسے اس کے نتیجے میرے ہاں ہو کے چلے گئے پھر بادشاہ کو ایک خواب آ گیا اس کی تعبیر کے لیے میری طرف رجوع کیا گیا تو وہ سب معاملات پھر بھائیوں کے واپس آنے کے نتیجے میں جو واقعہ ہوا وہ پیچھے سرائے جا سکا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا غیر معمولی تعبیر فرمائی اور اس تدبیر کے نتیجے میں وہ اپنے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہایت مخفی راہیں نکال لے لے والا ہے لطیف ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہی علیم و حکیم ہے یعنی اس کا علم بھی بے پناہ ہے اس کی حکمت بھی بے پایاں ہے وہی ہے کہ جس کے علم اور حکمت پر اعتماد رکھا جائے تو یہ دنیا یہ دنیا کے اسباب ان سے متعلق ہمارا اعتماد سب نیچے رہ جاتا ہے وہ جس چیز کو جس طرح چاہے اپنے لیے استعمال کرتا اپنے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس دنیا کو بنا کر اس عالم کو تخلیق کر کے کہیں سو نہیں گیا اس نے بنایا ہے اور وہ اس کا براہ راست نظم چلا رہا ہے اس کے تخت حکومت پر بیٹھ کر اس کا نظم چلا رہا ہے وہ اس کائنات کا پروردگار ہے اس کائنات کا رب ہے اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے یہ جو سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دے کر تحووز کیا گیا ہے یہ اس تصور کو درست کرتا ہے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یعنی پروردگاری تو ہر لحظے مجھ سے متعلق ہوتی ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہی میرا معبود ہے اس لیے کہ خالق وہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ بادشاہ بھی وہی ہے کائنات کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے باب میں بھی کم غلطی کھاتے ہیں لوگ یعنی جو مشرکانہ عقائد پیدا ہوتے ہیں وہ ربوبیت کے باب میں بھی ہوئے ہیں لیکن کم تر علوہیت کے باب میں بھی بڑی غلطی لوگوں نے کھائی ہے لیکن اس پر تنبیہ بڑی آسان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے معاملے میں زیادہ بڑی غلطیاں ہیں جو ہوتی ہیں اسی کو خاص طور پر ملہوز رکھنا چاہیے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ اس کا علم بھی بے پایاں اس کی حکمت بھی بے پایاں اور اسی نے یہ سب معاملات کی ہیں بادشاہی اس کی ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اس عالم کو استعمال کرتا ہے اور جو نتیجے چاہتا ہے نکال دیتا ہے ربی قد آتیتنی من الملک اور بردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ اتا فرمایا وَعَلَّمْتَنِ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا یعنی تیرا کتنا بڑا احسان ہے تیری کتنی بڑی انعائت ہے ایک وہ شخص جس کو اس کے اپنے خاندان نے اٹھا کر کنوے میں پھینک دیا اس کو وہاں سے نکالا اور نکال کر غلامی میں وہ پڑا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کے اس کو بادشاہی کے تخت پر پہنچا دیا اور پھر جس چیز نے ان کی قدم قدم پر مدد کی اس کو بیان فرمایا کہ مجھے باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا یہ سب سے بڑا علم ہے اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سب آلات کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہنرمند شخص کے ٹولز ہیں آلات ہیں یہ ہم زبان سیکھتے ہیں یہ نہو ہے یہ سرف ہے ظاہر ہے یہ ذرائع ہیں ابلاک کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آلات ہیں جن سے کام لے کر ہم اپنی بات کا ابلاک کر لیتے ہیں اسی طرح آپ دوسرے علوم میں سے ایک ایک کا جائزہ لیتے چلے جائیے جو حقیقی علم ہے اور جو غیر معمولی علم ہے اور دنیا میں جو مختلف علوم کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں ان میں صدیوں میں کوئی شخص پیدا ہوتا ہے جس کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ ہے بات کی حقیقت تک پہنچنے کا علم اصل میں فہم کے آلہ ترین درجات مشکل چیزوں کا چٹکیوں میں حل ہو جانا مختلف متضاد چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ جانا وہ سب معاملات جن میں ابحام ہے اس کو دور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا جو چیزیں ایک دوسرے سے بظاہر کٹی ہوئی نظر آتی ہیں ان کا رب دریافت کر لینا اور اسی طرح سے بڑی بڑی مشکل چیزیں ظاہر میں ان کے باطن میں اتر جانا یہ اصل میں وہ علم ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتا دیجئے تو کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے اقتدار میں حصہ عطا فرمایا اور باتوں کی تعبیر کر لینے کے علم میں سے بھی سکھا دیا آخری مرحلہ سامنے آگیا یعنی انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا اور اب سب پچھ سامنے ہے گویا ایک انسان کی زندگی میں جو چیز آخری کمال کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ ظہور پذیر ہو گئی ہے اس موقع پر وہ یہ گفتو کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فاتر السماوات والرز زمین اور آسمان کے بنانے والے زمین اور آسمانوں کے بنانے والے انتا ولیی فی الدنیا والاخرہ دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے توفنی مسلمن والہکنی بسالحین مجھے اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرما سبحان اللہ یہ ایک گفتو ہے جو انہوں نے اس وقت کی ہے جب زندگی میں جو کچھ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کو میسر آئے وہ مل گیا سب کچھ مل گیا یعنی پیچھے ایک اصول بیان ہوا تھا کہ آخرت میں تو اللہ نے عجر کا وعدہ کیا ہے وہ محسنین کو دنیا میں بھی ان کے اچھے عمال کی جزا دیتا ہے یعنی لازم نہیں ہے لیکن دیتا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں اس کی قدر افضائی سامنے آ جاتی ہے ان کے ہاں آخری درجہ میں آگئی پھر یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے ان کو بھی اسی طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کے چچا ان کے آئیزہ اقربہ قریبی لوگ شامل ہیں نکال دیا اور اس حال میں نکالا کہ اس رات یہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر حملہ آور ہو جائیں گے اور ہجرت کی رات غار میں بھی اللہ نے حفاظت فرمائی سراکہ نے تاقب کیا تو تب بھی اللہ کی حفاظت میں اثر ہوئی ایک چھوٹی سی بستی میں جا کر بیٹھ گئے اور قریش اپنی سیادت کے بلبوتے پر بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے احضاب میں تو کئی ہزار لوگ حملہ آور ہوئے لیکن اللہ نے کرم فرمایا سب مراحل سے گزرنے کے بعد وہ دن بھی آ گیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ کی حکومت قائم ہو گئی تو وہی داستان ہے یعنی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگوں تم بھی دیکھ لو تو اس پر میں نے لکھا ہے سبحان اللہ یہ جو انہوں نے اس وقت گفتگو کی ہے چند جملے ہیں آخر میں دعا ہے کیا حسن سیرت ہے نہ گلا نہ شکوا نہ تانو تشنی اور ملامت نہ فخر جتانے اور بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش بلکہ اپنے پروردگار کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کے اعتراف اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے اور بھائیوں کی تسلی کے لیے اپنی طرف سے یہ صفائی کہ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے میرے اور ان کے درمیان بڑائی ڈال دی اس سے آگے کیا حسن سیرت کا کمال ہو سکتا ہے معاف کیجئے یہ وہ سبق ہے جو سیدنا یوسف کی سیرت سے ملتا ہے یعنی اس موقع کی تلاش میں نہیں دینا چاہیے کہ مجھے فلان نقصان پہنچایا تھا میری راہ روکنے کی کوشش کی تھی مجھے کوئے میں ڈال دیا تھا دکہ دے دیا تھا تو اب موقع مل گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ لوں اس سے بلند ہو جانا ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دینا خود سراپہ اخلاص رہنا موقع آئے تو محبت اور ہمدردی کے دریہ بہا دینا کیا حسن سیرت ہے نہ گلا نہ شکوا یہ ایک لفظ بھی مو سے نہیں کہاو یعنی وہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے سب کہتے ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے حیاء نہیں کرتے ہو اب میرے سامنے آگئے ہو میں نے کہا ہے کہ آکے مصر میں آباد ہو جاؤ تو اب نظر آرہا ہے کہ یہاں تو بادشاہی ہے اس لیے تشریف لے آئے ہو کچھ بھی نہیں نہ گلا نہ شکوا نہ تانو تشنی اور ملامت نہ فخر جتانے اور بڑا ہی ظاہر کرنے کی کوشش اپنے بارے میں بھی یہ نہیں کہ ذرا اندازہ فرمائیے آپ لوگوں نے تو اٹھا کے مجھے کوئے میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا بلکہ اپنے پروردگار کی شکر گزاری اور اس کے احسانات کا اطراف اور بجائے اس کے کہ ان پر کوئی الزام دھرتے یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی ناشائستہ لوگ تھے تم تمہاری کیسی ناکس تربیت تھی پیغمبر کے بیٹے ہوتے ہوئے تم نے یہ حرکت کی تھی اس موقع کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یہ شیطان تھا جس نے گزاری ڈال دیا اور بھائیوں کی تسلی کے لیے اپنی طرف سے یہ صفائی کہ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے میرے اور ان کے درمیان برائی ڈال دی تھی بہترین نمونہ ہے یہ انسانی سیرت کا یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پیغمبروں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثمتن حسنہ یا سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی شخصیت میں تمہارے لیے ایک غیر معمولی نمونہ تھا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پیغمبر اپنی احمد اور اپنی ڈاڑی کیلئے نمونہ بنتے ہیں اصل نمونہ یہ ہے کہ تمہاری سیرت میں کیا حسن نمائع ہو تمہیں جب اس طرح کے حالات پیش آئیں دشمنی عام حالات میں تو سب لوگ اچھے ہوتے ہیں یعنی جب کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے وہ تو بڑی لئیم آدمی ہوگا کہ اچھائی کے جواب میں برائی کرے لیکن برائی کرتا ہے اور آخری درجے کی برائی اور برسوں پر پھیلی ہوئی برائی کموں بیش بیس برس جیل میں ڈال دیا گیا ہے وہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ بہت سے تفسرے کر سکتے تھے یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھئے یہ سب میرے ساتھ ہوا اور میرے کمالات ہی ہوں گے اللہ نے بڑی مجھے صلاحیتیں دی ہیں کچھ بھی نہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا کس خسن سیرت کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر یہ گفتو کی اور پھر کہتے ہیں کہ پروردگار اب تیرا ہی بروسہ ہے تیری حضور میں حاضر ہوں پھر خدا سے اس کی بندگی پر استقامت مجھے اب جتنے دن اور بھی جینا ہے میں تیرا بندہ بن کر رہا ہوں اور صالحین کے زمرے میں شامل کیے جانے کی دعا جس پر بات ختم ہوئی ہے یعنی اور کیا صلاح ہوگی اور اور کیا نیکی ہوگی جس پر وہ اس وقت کھڑے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں پروردگار مجھے بھی ان میں شامل کر لینا تو یہ عجز اور یہ انسانیت کا عالی ترین میار ہے جس کو انہوں نے پیش کیا قرآن اپنے ماننے والوں میں جو سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے یوسف علیہ السلام کی یہ گفتگو اس کا بہترین نمونہ ہے یعنی اگر کسی موقع پر مسلمانوں کو یہ بتانا ہو کہ تمہارے پروردگار سے کیا چیز ہے جو مطلوب ہے وہ انسان مطلوب کون ہے تو یہ سب سے غیر معمولی تصویر ہے جو سیدنا یوسف کی شخصیت کی قرآن نے پیش کر دی ہے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اس کا ایک وہ موقع بھی ہے یعنی ایک وہ موقع اور مرحلہ بھی ہے جس میں خدا کا آخری پیغمبر یہ کہتا ہے کہ اس میار پر تو میں بھی پورا نہ کر سکتا کوئی معمولی بات نہیں ہے یعنی وہ موقع کے جب ان سے کہا گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا تحقیق فرما لیجئے پہلے واضح ہونا چاہیے کہ میرا جرم کیا تھا مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ بات کہی جاتی تو میں چلا جاتا ہے اس لیے کہ میں مظلوم سمجھتا تھا اپنے آپ کو کوئی معنی نہیں تھا وہ بھی چلے جاتے لیکن کیا شان ہے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جھوٹ بول دیں گی وہ عورتیں پھر الزام دھورا دیں گی ہو سکتا ہے کہ شاید دربار سے ایک فرمان اور جاری ہو جائے کہ بیس سال پہلے پڑھا رہا ہے دس سال اور پھینک دو کوئی پرواہ نہیں کیا انہوں نے کہا پہلے پوچھو پھر دیکھیں گی اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے یعنی نہ پیغمبر تم اسے جانتے تھے نہ یہ تمہارے بھائی ان سے واقف تھے نہ قریش کو کبھی اس طریقے سے معلوم ہوئی تھی یہ داستان اگر کسی حد تک معلوم بھی تھی تو یہود کو معلوم تھی اور یہ مکہ میں اس وقت رسول اللہ سنا رہے ہیں یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں پیغمبر نوئی علیک وما کنت لدیہم ازم اجمعو امرہم وہم یمکرون تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے یعنی جب یہ داستان شروع ہوئی شروع تو یہیں سے ہوئی تھی تو فرمایا نہ اس وقت تم موجود تھے نہ بعد میں تمہارے علم میں تھا یہ بجائے خود سرگزشت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی وحی آتی ہے بائبل میں یہ داستان جس طریقے سے سنائی گئی ہے اور یہود کے علم میں جو کچھ تھا اس کے تقاول کے باز پہلو ہیں جس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے ہمارا وقت خط ہو گیا اقول و قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں عام طور پر اس حدیث کو یہی عنوان دیا جاتا ہے میرے نزدیک حدیث کے پورے زخیرے میں اہم ترین حدیث یہی ہے بلکہ حدیث کے علم کا اس کو عنوان ہونا چاہیے حدیث کا علم اصلاً رسال باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شخصیت کا ظہور ہے اور اس میں تین بڑے سوالات کا جواب اس میں دیا گیا ہے بڑی حکمت ہے اور ہمارے ہاں جو عقائد کی بحثیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں اسلام کے مختلف معیارات لوگوں نے مقرر کیے ہیں ان سب میں بالکل قول فیصل ہے اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال زیر بحث آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے اس کا آپ نے جواب دیا اور یہ بتایا کہ اسلام یہ پانچ چیزیں ہیں اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی ایک حد تک ہواشی میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اب اس کو سمجھ لیجئے پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اسلام کا لفظ یعنی یہ جو سوال کیا گیا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ اسلام یہ چیزیں ہیں اسلام کا لفظ یہاں اس دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے یعنی اسلام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو یہ پورے دین کے لیے بھی بولا جاتا ہے بلکہ بلعموم ہم پورے دین ہی کے لیے بولتے ہیں اس میں ایمان بھی شامل ہوتا ہے اس میں اسلام کے وہ عقائد بھی شامل ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس روایت میں پڑا ہے اور بہت سی اور چیزیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں اس سب کے لیے لفظ اسلام بولا جاتا ہے وہاں ظاہر اور باطن کی تقسیم نہیں ہوتی لیکن اسی لفظ کا ایک استعمال خود قرآن میں بھی ہے اور وہ ہے دین کا ظاہر یعنی ایک باطن ہے دین کا ایک ظاہر ہے تو عربی زبان کے اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو تعمیم میں بولے جاتے ہیں اور تنہا استعمال ہوتے ہیں تو اپنی جامع حیثیت میں بولے جاتے ہیں لیکن جب وہ عطف و ماتوف ہو جاتے ہیں تو بعض چیزوں کی تجرید ہو جاتی ہے اس طرح لفظ منکر ہے عام حالات میں تو منکر کا لفظ ہر برائی کے لیے بولا جاتا ہے اور عام ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ینہا ان الفہشائے والمنکر والبغ تو اس کو فہشا اور بغ پر عطف کر دیا اب یہ نکل جائیں گی اس کے اندر سے اور لازم ہے کہ یہاں منکر کی تعمیم کو پہلے تمام حدود میں متین کیا جائے ورنہ آپ معنی ٹھیک نہیں بیان کر سکیں گے دولوں چیزیں نکال لیے تو پھر جو باقی رہے گا یہاں منکر سے مراد بہی ہے یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ اسلام کے لفظ کو عطف کر دیا ہے ایمان کے سوال پر پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اسلام کیا ہے دوسرا یہ کیا ہے ایمان کیا ہے تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہاں پر اسلام کا لفظ اس کے ظاہر کے لحاظ سے استعمال ہوئے اسلام کا لفظ یہاں اس دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی ہے یعنی ظاہر سے کیا مراد ہے یعنی ان چیزوں کے لیے جن کا اظہار آپ پر ایمان لانے والا کوئی شخص اپنے عمل سے کرتا ہے اور دوسروں سے ممتاز اپنی ایک الگ حیثیت میں اسلام کا ماننے والا یا مسلمان کہلاتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہیں یعنی اخلاقیات تو ساری دنیا میں مشترک ہیں کوئی دو چار چیزیں ہوں گی جن کے اطلاق یا مصداق کے بارے میں اختلاف ہوگا ورنہ تو انسانیت کی مشترک میراس ہے تو وہ کوئی انتیاز نہیں ہے اس لحاظ سے لیکن عبادات ہیں جو اصل میں اسلام کا امتیازی وصف بن جاتی ہے اسلام سے مراد اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں سے ملا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں خاص طریقے سے روزے رکھتے ہیں رمضان آتا ہے تو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اسی طرح زکاة ادا کرتے ہیں ایک متعین شرع کے ساتھ معاشرے کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ چیزیں ظاہر کے لحاظ سے یعنی جو کچھ ہے یہ باہر ہو رہا ہے یہ اندر نہیں ہو رہا تو ظاہر کے لحاظ سے یہ گویا ہماری علامت بن جاتی ہے یعنی ہم اپنی شناخت ان سے کرتے ہیں تو آپ نے انہی کو بیان فرمایا ہے یہاں پہ اس کے بعد ایک چیز یہ زیرے بیس آئی تھی کہ پانچ چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول یہاں سے یہ آدمی ظاہر کے لحاظ سے دین میں داخل ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس نے منافقانہ طریقے سے یہ بات کہہ دی یعنی باطن زیرے بیس نہیں ہوتا جیسے ہی وہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے پھر وہ ہمارا بھائی ہے اس کے سیاسی قانونی حقوق وہی ہوتے ہیں جب مسلمان کے ہونے چاہیے اس لیے سب سے پہلے آپ نے اسلام کے ظاہر میں اس کو بیان کیا یعنی یہ گواہی دو یہاں یہ نہیں ہے کہ مانو گواہی دو تمہاری زبان سے یہ الفاظ اگر نکلے ہیں تو پھر تم ظاہر کے لحاظ سے مسلمان ہو ایمان لانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ہے یہ جو بات کہی گئی ہے یہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ کسی شخص نے خدا کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو بس وہ یہی کہے گا اب بھی یہی ہوتا ہے جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دیں اور کچھ بھی نہیں پوچھتے وہ یہ گواہی دیتا ہے تو وہ ہمارے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اس کے اگلے ہی لمحے ہماری بیٹی اس سے بیائی جا سکتی ہے ہماری میراس کو دی جا سکتی ہے یعنی تمام چیزیں بلکل اسی طرح سے ہو جاتی ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے ہیں اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّين یعنی وہ دین کے معاملے میں اب تمہارے بھائی ہیں کوئی فرق نہیں ان میں ہوگا چنانچہ اب نہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارائے گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت سے انحراف کی جسارت کرے گا یعنی یہ دو باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی علاہ نہیں تو گویا شرک کی ہر چیز بالکل واضح ہو گئی کہ اس کے قریب نہیں جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے یعنی اللہ کا نمائندہ مان لیا ہے تو اب کیا کوئی شخص یہ ماننے کے بعد اتباع سے اطاعت سے انکار کر دیتا ہے گناہ ہوگا غلطی ہوگی کوتائی ہوگی لیکن اب حکم رسول اللہ کا حکم ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس نے آپ کو خدا کا رسول مان لیا ہے پانچ چیزیں اس طرح کے میں نے عرض کیا اس میں رسول اللہ نے بتائی ہیں اور جواب میں سائل نے یہ کہا ہے کہ بالکل صحیح فرمایا درست جواب دیئے اس پر میں نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں اسلام کا ظہور انہی پانچ چیزوں سے ہوتا ہے انسانی حیثیت سے تو بہت سی چیزیں ہیں اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً پیش آنے والے بہت سے معاملات ہیں جن میں بعض احکام اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں لیکن یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ بعض روایتوں میں انہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے بعض دوسری روایتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں گوئے یہ واضح ہو گیا کہ یہ پورا اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں تو اس لیے انہی کو حضور نے بیان کیا قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اسی حیثیت سے ان کی تاقید کی گئی ہے ان کے بارے میں کسی بحث و نزا کی گنجائش بھی نہیں ہے یعنی کسی اور چیز میں تو ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو کہ کیا مطلب ہے اور کیا مدہ ہے اور قرآن کی اس آیت سے تم کیا سمجھے اور میں کیا سمجھا لیکن ان میں بحث و نزا کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ یہ وسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئیں ہیں رائج ہو گئیں یعنی آپ اٹھیں تو جا کے کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں قریب کی مسجد میں جائیں لوگوں کو نباز پڑھتے ہوئے دیکھیں پڑھنا شروع کر دیں رمضان میں روزے آئیں گے گرد و پیش سے یہ ہدایت مل جائے گی عمر اور حج کے لیے جانا ہو تو بس گھر سے نکل کھڑے ہوں دیکھتے رہے لوگ کیا کرتے ہیں کر کے واپس آ جائیں گے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اجماع اور تواتر عملی سے منتقل ہوئی ہیں اور ہر لحاظ سے ثابت ہیں لہذا کسی مسلمان کو ان سے انحراف کی جسارت نہیں کرنی چاہیے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سوال کا جواب ہے میں نے ارس کیا تھا کہ اس میں چار سوال ہیں اس کے بعد اگلا سوال ایمان کے بارے میں ہے اس پر ہم آئندہ گفتو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ ربے لے گئے دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوال دیشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ افتوار سوال و جواب کی بھرہ راست نشست کو لے کر ڈیلیس امریکہ غامدی سنٹر سے اگر آپ پھر آزے خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا قانون دعوت سیریز کی یہ تیسری نشست ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں غامد صاحب سے ہم نے ابتدائی گفتو کا آغاز کیا تھا غامد صاحب بحث کا پس منظر واضح ہوا وہ فکری سفر بھی واضح ہوا کہ جس میں آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا غور و فکر کیا اور دو بزرگان دین جنہوں نے اس معاملے میں بہت وقی کام کیا ہے اس کے اوپر جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ بھی آپ نے واضح کیا حسن اصلاحی اور جناب مولانا ابوالالہ صاحب مودودی سلسلہ گفتو کو میں آگے پڑھانا چاہتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ بظاہر تو یہ بات ایک عام آدمی سنتا ہوگا تو اس کو محسوس ہوتی ہوگی پیغمبر ہی ہر چیز میں اس وعہ حسنہ ہے پیغمبر ہی کو ہم نے فالو کرنا ہے تو آپ کی زندگی کے مراحل کو کیا ہم دعوت کے مراحل اپنی زندگی میں نہیں بنائیں گے آپ نے جو اس پہ کام کیا اس کا آغاز کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعوت کی وہ پوری کی پوری تصویر کیا سامنے آتی میں نے اپنی گفتو کے آخر میں یہ ارز کیا تھا کہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تصنیف تصنیف کے لحاظ سے ایسی غیر معمولی تخلیق ہے کہ اسے تاج محل کہنا چاہیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بال کی مسجد کرتبہ اردو نظم کا تاج محل ہے میں نے یہ بات کیوں کہی اگر آپ کتاب پڑھیں تو شروع سے آخر تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پڑی ہی غیر معمولی بنیاد قائم کی گئی ہے اس پر دیواریں اٹھائی گئی ہیں پھر ایک ایک مرحلے میں جو تزین اور آرائش ہونی چاہیے جو اسلوبے بیان ہونا چاہیے جس طرح سے معاملات کی تنقیح کرنی چاہیے اسی طرح سے وہ کتاب آگے بڑھتی ہے اور آخری بات تو ایک لحاظ سے شاکار ہے کہ اس میں اس دعوت کے مراحل بھی بہت خوبی کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں یہی مراحل ہیں جن کو ذرا تفصیل دے کر بعد میں ہمارے دور کے ایک مذہوی رہنماء ڈاکٹر اسرار حمد صاحب نے منحج انقلاب نبوی کی صورت میں بیان فرمایا یہ ایک انقلاب کی روداد ہے یہ دعوت کا طریقہ کار ہے یہی وہ طریقہ ہے جو مجھے آپ کو سب کو اختیار کرنا ہے یہ بات اگر زیر بحث نہ لائی جائے تو کتاب اپنی ذات میں تاج محلی ہے بہت اچھی بڑی حالہ کتاب ہے میں نے آخر میں یہ ارز کیا تھا کہ جب اس کا تجزیہ اور تنقیح کا مرحلہ آیا اور مجھے خود اس کو ایک بڑا عرصہ اس کی محبت میں گرفتار رہنے کے بعد اندر اتر کر دیکھنا پڑا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تاج محل بے بنیاد ہے ریت پر کھڑا ہے کیوں کہا میں نے اس لیے کہا کہ اس پوری کتاب کو اگر آپ شروع سے آخر تک پڑ جائیں تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑا شہکار ہے کہ اس میں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی پوری دعوت بیان کر دی گئی ہے یہ بڑا صحیح سوال آپ نے اٹھایا کہ پیغمبر ہی تو عصوہ ہے پیغمبر ہی نمونہ ہے تو پھر کتاب میں کیا خامی ہوئی ہے یعنی اگر پیغمبر کو سامنے رکھ کر اور قرآن میں پیغمبر کی سرگزشتے انذار ہے اس کو سامنے رکھ کر اسی زیل کے باقیات بھی روایات سے لے کر کتاب کو ایک صورت دی گئی ہے تو یہ تو تصنیف کا بہترین طریقہ ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے یعنی دعوت پیغمبر کا حسن ہے دعوت پیغمبر کی سیرت ہے دعوت پیغمبر کا تعرف ہے دعوت پیغمبر کا خطاب ہے دائی کہا گیا ہے تو سب سے بڑا ظہور پیغمبر کی شخصیت کا دعوتی میں تو ہوتا ہے اگر ہم جزب میں پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت ان کا اخلاق اختیار کرنا چاہیے تو دعوت میں پھر اسی کو سامنے رکھنا چاہیے تھا تو اس میں جلیل القدر مصنف نے کیا غلطی کی ہے یعنی بڑا صحیح طریقہ اختیار کیا ہے یہ سوال تھا کہ دعوت دین کیا ہے اس کا سب سے بڑا نمونہ زمین پر اگر ہو سکتا ہے تو پیغمبر ہی ہو سکتا ہے اور پیغمبر بھی خدا کا آخری پیغمبر یعنی جس کے ہاں نبوت کے ساتھ رسالت کا منصب بھی جمع ہو گیا ہے پھر یہ کہ اس پر ختم نبوت ہوئی ہے پھر یہ کہ اس کی پوری تاریخ روشنی میں ہے یعنی وہ کوئی ماضی کی داستان نہیں ہے جو تاریخ کے دندلقوں میں گم ہو چکی ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہے تو اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو اس سے زیادہ محکم چیز کیا ہو سکتی ہے اور اگر قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن اپنی ساخت کے لحاظ سے اپنی تعلیف کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگوشتیں انظار ہے تو دونوں چیزیں اس طرح آپس پر مل گئی ہیں کہ اس سے بہتر کوئی بنائے استدلال ہو نہیں سکتی میں نے جو بات کہی پھر اس کی کیا وجہ ہے یعنی کیوں میں نے یہ تفسرہ کیا اس پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کتاب کا نام تبیل کر دیا جائے یعنی اس میں دعوت دین اور اس کا طریقے کار کے بجائے پیغمبر کا طریقے دعوت اس کا نام رکھ دیا جائے بہترین کتاب کوئی شکی نہیں اس میں شبہ نہیں پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب پہلی کتاب ہے جس نے اس شروبست کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے نام تبیل کر دی لیکن ہم کیا پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے نکلے تھے ہم تو یہ جاننے کے لیے نکلے تھے کہ ہم آجز لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سے تین تقاضے کیے جاتے ہیں ایک یہ کہ ہم ایمان لائے دوسرے یہ کہ اچھا عمل کریں اور تیسرے یہ کہ وَتَوَاسُو بِلْحَقْ وَتَوَاسُو بِلْصَبْرْ یعنی دعوت دیں تو دعوت تبلیغ یہ تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر شخص کی دعوت کیا یہ ہے جو بیان کی گئی ہے اگر یہ ہے تو پھر اب دیکھئے کہ کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یعنی وہ مسائل ہیں جن کی طرف میں ایک ایک کر کے توجہ دلاتا ہوں ایک ہم صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو نام لکھا کتاب کا اس کا نام تھا منحج انقلاب نبو یہ جو آپ نے تجیز پیش کی کہ یہ نام رکھ لینا چاہیے تھا تو آگے تو انہوں نے وہی نام رکھ لیا نا پھر اس میں شبا نہیں ہے کہ وہ نام بہت صحیح ہے لیکن وہ نام رکھ کے بھی انہوں نے بات بہی کہی اس لیے میں نے اس سے متعلق بھی اسی تفسرے کو قائم رکھا ہے یعنی میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں ایک عام آتمی کی حسیت سے آپ ایک عام آتمی کی حسیت سے ہر مسلمان اس وقت دنیا میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں مجھے یا آپ کو یا کسی بڑے عالم کو انہیں بتانا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو کن چیزوں پر ایمان لاؤ گے اور کس طرح ایمان لاؤ گے اسی طرح سے اگر تم ایمان لاؤ چکے ہو اور اچھا عمل کرنا چاہتے ہو تو کن چیزوں پر عمل کر کے تم اچھے مسلمان بن سکتے ہو اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہو اسی طرح اگر تیسرا تقاضہ دعوت کا ہے تو بتانا پڑے گا تو میں یہ کتاب اس کے ہاتھ میں اگر پکڑا دیتا ہوں تو یہ کتاب تو اس کو یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہے تو اب مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ تم پر وہی دعوت اسی طریق کے مطابق دینا اس کی پدا کرنا اس کو اس انجام تک پہنچانا یہ لازم ہے جو پیغمبر نے طریقہ اختیار کیا ہے بہت احمدات لازم نہیں کہوں گا تو کم سے کم یہ تو کہوں گا کہ تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے یہ تبارے لیے ایک مطلوب رویہ ہے یعنی اگر میں لزوم سے پیچھے بھی ہٹ جاؤں تو یہ کہوں گا اب ایک مزدور ہے ایک دوکاندار ہے ایک انجینئر ہے ایک سائنسدان ہے عام آدمی کاروبار کر رہا ہے یہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور جو اس دعوت کے ایک ایک مرحلے پر نوایا ہے اس کی زبانت بھی پھر اس کو میں دوں گا اس میں سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ دعوت میرا آپ کا یکسا فرض ہے یا ہم سے یکسا مطلوب ہے پھر پیغمبروں کے انتخابی کی ضرورت میں پڑ گئی بہت اہم نقطہ دعیہ نے اللہ بنا کے بھیجے گئے ہیں تو انتخاب کی ضرورت میں پڑ گئی کیا ہوا یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پونسٹ مین پہنچا کے چلا جاتا ہے پہنچا کے چلا جاتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا انتخاب خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھ پر آپ پر یکسا نہیں ڈالی جا سکتا ہے جبریلی ایمین کو کوئی بہت دکت تو نہیں ہوتی نا کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں گے میرے پاس نہیں آسکتے اب کے پاس بھی دیا جاتا ہے ہدایت ہی دینی تھی ہدایت تو اللہ نے دی ہے ایسا نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخاب کیا گیا ہے پہلے ہی مرلے میں انتخاب کس طرح کیا گیا ہے اس کی سب سے اچھی تصویر وہ سامنے آتی ہے جس میں سیدنا موسیٰ کا انتخاب ہوا ہے یعنی نہ کوئی تیاری نہ کوئی صحیح و کابش نہ کوئی تمنا نہ پہلے سے کسی چیز کو ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے بے تابی کوئی چیز نظر آتی ہے اپنے ہاں سے جان بچا کے نکلے ہیں وہاں جا کے دے ہاتھ میں ٹھہر گئے ہیں بکریاں چلاتے رہے ہیں شادی ہو گئی ہے سوچا ہے کہ لمبا عرصہ گزر گیا اب ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی میرے خلاف کا روائی نہ ہو وطن واپس جاتے ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ جائے کرتے ہیں راستے میں آگ لینے کے لیے نکلے اور پیغمبری لے کے واپس آنے میں اس ساری بات کو دھوراتا نہیں اس لیے کہ لوگ عام طور پر اس سے واقف ہیں کہ یہ سب معاملہ کس طریقے سے پیش آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہے اور ہم بڑی تفصیل سے اس پر گفتو کر چکے ہیں کہ وہم و گوان بھی نہیں رکھتے تھے یعنی ایک شریف و نفس انسان جس کو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر جن لوگوں کوئی بنا جاتا خیر انناس ہوتے یعنی اپنی صیرت کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ لیکن ان کے ہاں کوئی علمی جد و جہد نہیں ہوتی چیزوں کو جاننے کے لیے کوئی تغدو نہیں ہوتی جو فکر بعد میں ان سے سامنے آتا ہے اس کے لیے کوئی صحیح و خطا کے مراحل نہیں ہوتے کوئی مراقبے نہیں ہوتے کسی نوعیت کا کوئی استراب یا بیتابی اس چیز کے لیے نہیں پائی جاتی جیسے کہ عام طور پر ہم انسانوں میں ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوئی یعنی اچانک جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آکے یہ بتا دیا کہ آپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے انتخاب کا معاملہ بھی یہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ کسی ملکے کا اندر سے ظہور ہوتا ہے جیسے کہ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تو ذہن بڑا موضوع ہے اور اس کے اندر تو زبان بیان کے شعور کے بڑے نمائیں پہلوں ہیں تو اس کو تھوڑی تربیت کرتے ہیں یہ اچھا عدیب بن جائے گا اچھا شاعر بن جائے گا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ قرآن نے اس کو نبوت کی دلیل بنا دیا ہے کہ صحیح و خطا سے پیغمبر بلکل الگ ہوتے ہیں یعنی وہ چیز جو انسانی علم کے ظہور کا باعث بنتی ہے اس کا شائعبہ بھی ان کی شخصیت کوئی نشور تک آنی اچھا پھر دین کیا ہے دعوت دینی ہے نا تو دعوت مجھے جا کر اپنی تو نہیں دینی ہے دین کی دعوت دینی ہے دین کی دعوت ہمارا موضوع ہے تو یہ دین ہے کیا کیا پیغمبر اس دین کو سمجھنے کا عمل کرتا ہے اخص کرنے کا عمل کرتا ہے یعنی وہ پہلے سے کچھ مقدمات قائم کر کے جانتا ہے کسی عالم سے رجوع کرتا ہے کہ ذرا مجھے دین سمجھا دیجئے خود کوئی علم حاصل کر کے اس دین کا ایک طالب علم بنتا ہے اور پھر اس کو تدریج سے سمجھتا ہے کوئی اس کا سوال نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بحی کر دیتے ہیں اور اپنا دین اس طرح دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک بیانہ بن جاتا ہے ایک حقیقت بن جاتا ہے سب پیغمبروں کا تعرف کراتے ہوئے کہا ہے کہ جاہم بالبیانات واضح کھلی نشانیہ لے کر آگئے وہ پیغمبر کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں بھیجا جا رہا ہے دعوت دینے کے لیے ایک با جبروت بادشاہ ہے جاتے ہی گردن مار دے گا تو ہمارے پاس کوئی اسلیہ ہونا چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لٹھیا نیچے پھینکو ابھی اسلیہ دے دیتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ذرا جا کے دعوت دو وہ بچارہ ریڈی لگا کے بازار میں کھڑا ہے تو یہ سب فرام کریں گے اس کو بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس ذمہ داری کو میں شاید تنہا انجام نہ دے سکوں کیونکہ میں کوئی بہت اچھا خطیب نہیں ہوں اپنی بات میں اس طرح نہیں کہہ سکتا فساحت و بلاغت کے ساتھ میرا بھائی البتہ بہت فسیع و بلی ہے اس کو میرا وزیر بنا دیجئے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سادر ہو رہے ہیں یہ پھر میرے اور آپ کے بارے میں بھی اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے بارے میں سادر ہونے چاہیے جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ تمہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے ہونے چاہیے وہ جا کر اپنی دعوت پیش کرتا ہے اس کی دعوت کے ہر مرحلے میں ہدایت کیا ہے سچائی کیا ہے دین کیا ہے یہ کون بتاتا ہے اور فیصلہ کون کرتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی جگہ کسی اجتہادی اور اطلاقی مسئلے میں وہ کوئی رائے دے اور غلطی ہو جائے تو اس پر بھی اس کو متنبع کیا جاتا ہے آپ عام آدمی سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت کو اپنی اصل شکل میں دریافت کرے بلکہ اس کے ایک ایک پہلو کے بارے میں اس صداقت کی جگہ پر کھڑا ہو سکے کہ وہ کہہ سکے کہ انی اللہ بیانت امین ربی میں تو بیانات کے ساتھ آگیا ہوں وہ جو بنیادی مقدمہ ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یعنی عام آدمی تو کیا ایک بڑے سے بڑے عالم کو آپ لے لیجی اب وہ حنیفہ کو ابن تیمیہ کسی کو اٹھا لیجی وہ بھی نہیں کر سکتا کیا کوئی بڑے سے بڑا اسکولر عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آخری درجہ میں حق کو دریافت کر لیا میرے پاس وہ بیانہ ہے جس کے بارے میں اب یہ ترددی ختم ہو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی کہہ سکتا ہے تو جو ہدایت یا جو دعوت دینی ہے جو دین پیش کرنا ہے اس کے بارے میں وہ ازان وہ یقین وہ صداقت کا غیر معمولی احساس کہاں سے لائے کوئی عالم بھی کہاں سے لائے اور کس طرح اس کو پیش کرے دریافت کے سامنے کجا یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ دعوت دے لی ہی کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کام کرے اور ہر مسلمان معاشر کی جلدوجود کر رہا ہوتا ہے اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پیغمبر نے سوچا کہ آپ بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تو مجھے کچھ ہاتپاؤں مارنے چاہیے اپنی معاشر کے لیے آپ دیکھئے کیا کہا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے روٹی ہم فراہم کریں گے آپ وہ کام کریں جو آپ کو کرنا ہے یہی زمانت پھر آپ کو عشق دینی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت ایک ہما وقتی کام ہے یہ جو ریڈی لگانے والا تھا یہ جو مزدور تھا یہ جو انجینئر تھا یہ جو ڈاکٹر تھا اس کو بھی زمانت دینی پڑے گی جس وقت آپ دنیا میں آتے ہیں ایک دعوت لے کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں دعوت آپ پیش کر رہے ہیں تو مضاہمت بھی ہوگی مخالفت بھی ہوگی لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے نا آگے سے اس لیے کہ وہ دعوت تو علوہیت میں اس اعلان کی دعوت ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں دنیا میں شرک کا قلبہ رہا ہے آج نظر نہیں آتا لیکن ایک لمبیر سے تک رہے ہیں دین کے معاملات کو تو ہر دور کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا اس زمانے میں الہاد اپنی پوری قوت سے حمل آور ہوتا ہے کتنی جگہیں ہیں جہاں خود مذہبی لوگ کوئی بات کرنے کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں ادھر پیغمبر کو جب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے واللہ یاسم کا من الناس جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے جائیے اس کو آپ پورا کیجئے اور اس طرح پورا کیجئے کہ کسی مسلحت اور مسالحت کو خاطر میں لائے بغیر آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے جس طرح کہی جا رہی ہے بے کموکاست آپ پیش کریں جا کے اور یاد رکھیں کہ اگر اس طرح اس کو آپ نے پیش نہیں کیا فما بلگتا رسالتہو اور اگر اپنی طرف سے اس میں کوئی چھوٹی سی ترمیم یا تغیر بھی کر دیا تو گردن کاٹ دیں گے دنیا سزا دیں گے اسے ایسا ہی ہے نا تو یہ سب زمانت آپ پھر زید کو بکر کو مجھے بھی دیں گے کہیں کہ واللہ یاسم کا من الناس آپ مطمئن ہو کر اپنا کام کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی پیغمبر کے ساتھ ہم یہ جانتے ہیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے بائبل بیان کرتی ہے روایتیں بیان کرتی ہیں تاریخ اس کی شادت دیتی ہے کہ خدا کی مایت کا ظہور ہو جاتا ہے یعنی ہر ہر مرحلے پر خدا ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ مایت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بدر میں اترتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم پانچ ہزار فرشتے کھڑے کر دیں گے یہاں کوئی تردود کی بات نہیں یہ گاجر مولی کی طرح کٹ کے رکھ دیں گے یہ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت آئی ہے یہ بتا دی جائے ان کو کہ ان میں سے فلان اس جگہ گرے گا فلان اس جگہ گرے گا بتا دیا جاتا ہے سراکہ تاقب کرتا ہے نہ پیغمبر اس بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے ظاہر حالات میں نہ ساتھ صدیق ہیں وہ کر سکتے ہیں گھوڑے پر سوار پاؤں دس جاتے ہیں کس شان کے ساتھ پیغمبر کہتے ہیں کہ سراکہ تمہیں معاف کیا میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب کیسر و کیسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائے ہیں یہ سب ہوتا ہے اس درجے میں مستقبل کا علم اس درجے میں یہ دعوت کن نتائج تک پہنچے گی یہ کہاں سے لائے گا یہ کام آدمی یعنی خدا کی معیت قدم قدم پر چاہیے وہ کام ایسا ہے میں تفسرہ اس دعوت پر کر رہا ہوں جو دعوت تین اس کا طریقہ میں بیان ہوئی ہے یعنی اس میں یہ سارے مراحل لازمان آنے ہیں بیان کیا ہے اس کے الگ الگ عواب قائم کیے گئے ہیں ساری چیزیں اس میں ہوئی ہیں پھر یہ کہ مراحل میں آپ داخل ہو جائیے ان مراحل میں ایک ایک مرحلہ اب مکمل ہو گیا ہے اب دوسرے میں داخل ہوں اس کا حکم برائے راستہ آسمان سے آتا ہے میں کس طریقے سے متین کروں گا آپ کیسے کریں گے اور ایک عام آدمی جو کہیں بچارہ اپنے لئے روٹی کمانے کے جد و جوت کر رہا ہے وہ کیسے مقرر کریں گے یعنی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ادھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے جو دین کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے وہ اس اصول پر ڈالی ہے کہ لا يقلف اللہ نفسا للہ وسا کسی پر میں نے اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ کس کی طاقت میں ہے یعنی اس بنیادی اصولی میں بتا دی کس کی طاقت میں ہے پھر یہ کہ یہ ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے اس ذمہ داری میں جو مراحل تیہ کر دیئے گئے ہیں ان مراحل میں یہ مرحلہ مکمل ہو گیا اگلے میں داخل ہونا ہے اس کا فیصلہ تم کو نہیں کرنا اچھا اس میں الفاظ کیا ہے وَلَا تَكُنْكَسَّاهِبِ الْحُوتِ فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكَ یعنی ہمارا فیصلہ آئے گا کہ یہ مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا آپ خود نہیں اس میں داخل ہو سکتے ایک پیغمبر کا واقعہ سنہا جاتا ہے قرآن میں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں اپنے اجتحاد سے داخل ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو پکڑا تھا اور پکڑ کر ان کو مشلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا اور قیامت تک پڑا رہتا اگر معافی نہ مان ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثال دے کر سورہ کلم میں یہ الفاظ کہیں جو میں نے آپ کو ابھی سنائے اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے جو آپ کو ہدایت کی گئی ہے اس کے ان مراحل کو آپ نے ہماری ہدایت کے مطابق گزارنا ہے انتظار کرنا ہے اگر ہم کہیں گے کہ ہجرت کا مرحلہ آگیا ہے تو کرنی ہے اور اگر نہیں آیا تو نہیں کرنی قدم قدم پر یہاں تو بڑے سے بڑے عالم کو اشتہات کرنا پڑتا ہے کہ اب میں کیا کروں جی صورتی اللہ پیش آگئی ہے تو یہ زمانت آپ دیں گے ہر مرحلے کی اس طریقے سے رہنمائی ہوگی جب پھر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو پیغمبر کو بتایا جاتا ہے یہ اگر تم رسالت کے بنسب پر فائض ہو تو اس کے کچھ لازمی نتائج نکلنے لازمی نتائج نکلنے وہ بتائیں ہیں قرآن مجید میں یعنی لازمی طور پر تمہارے منکرین کو اسی دنیا میں سزا ملنی ہے تمہارے ماننے والوں کو لازم ان اسی دنیا میں جزا ملنی ہے باقی سب لوگوں کے لئے فیصل آخرت میں ہوں گے لیکن یہاں ہونا ہے یہ سب کچھ یہ جو نتیجہ ہے یہ آپ کے خیال میں کوئی اس دعوت کے لئے معمولی چیز ہے اس نتیجے کو پہلے دن سے پیغمبر بیان کر کے اپنی دعوت پیش کرتا ہے یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یعنی اگر اس کو میں موضوع مناوں تو کئی نشستوں میں یہ تقابل پیش کیا جا سکتا ہے اس لئے بہت معذرت کے ساتھ جو سوال آپ نے اٹھایا تھا اس معاملے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کو عصوہ بنا کر جو پیغمبر نے کیا ہے وہ سب کرنا چاہیے تو اس کی خدمت میں عدب کے ساتھ اعز کرنا چاہیے کہ پہلا کام نبوت کا دعوت کرنے کا تک بہت ہی غیر معمولی انداز میں آپ نے جو پوری بات بیان کیے کہ پیغمبر کا انتخاب اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت پھر اس کے ساتھ تنبیہ کا معاملہ اور جزا و سزا دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے اب رباط کے لشکر اترتے ہیں صاحب و حاصب کا طوفان آتا ہے اگر ہم بھی اسی کی دعوت کے مرحل کو اپنے دعوت کے مرحل بناتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ذمہ داری کو بھی ہم نے اٹھانا ہے سوال بڑے اچھے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ کی زبان میں کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح ہو گئی لیکن اب ذمہ آپ کے جواب یہ ہے کہ اگر یہ سب پیغمبر سے متعلق تھا تو پھر قرآن نے کیا ہماری امت کی بھی کو دعوت بتائی ہے پوچھیں گے غامل صاحب سیکلین شیفز میں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ